مرکزی وجیل تاخلہ امیشہ نے زیگر پستماندہ طبقات کے تحت ٹو بی زمرے میں مسلمانوں کے چار فیصد کوٹا ختم کرنے کے فیصلے پر حکومت کرنیٹک کی پیٹھ ستبائی اور کہا کہ مذہبی خطوط پر کوٹا دستوری طور پر جائز نہیں بھادپا نے ہمیشہ مسلم سماج کی سماجی اقتصادی اور تعلیمی پستماندگی کے ریزوریشن کی ہر ریاست میں مخالفت کی ہے مہا کے آلازات کے ہندو فرقے کی ووٹ بینک کی کھیتی کاٹنے کے لیے منصوبہ بن طریقے سے وہی کرناڈک پردیش کانگریس کمیڈی کے ریاستی ززر ڈی کے شیوہ کمار نے حکومت کے اس اقدام کو غیر دفتوری قرار دیا اور اعلان کیا کہ ریاست جہاں مئی میں اسمبلی انتخابات تہہ ہیں افتدار حاصل ہونے پر اقلیتی بھیقہ مسلمانوں کوٹہ کانگریس بہار کرے گی ڈی کے شیوہ کمار نے کہا کہ وہ ہمارے بھائیوں اور ارکان خاندان کی طرح ہے شیوہ کمار دی کا اشارہ مسلم اقلیت کے طرف تھا وہیں دوستو تاریخ گواہ ہے کانگریس نے مسلم ووٹرز کو ریزوریشن اور کوٹے کے نام پر کوہنی پر شہر لگایا ہے جسے ہم دیکھ تو سکتے ہیں پر چاٹ نہیں سکتے بھارپا کانگریس کا یہ ساپ اور نیولے کا کھیل ہم اپنے وطن میں بھارت کے آزادی سے آج تک دیکھ رہے ہیں صرف مسلمانوں کے ساتھ بھوٹے واد دے اور دلاثے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اکشرت آج بھی کانگریس کو اپنی بدھالی کی مجھے مانتی ہے ہم مسلمانوں کے نوجوان نزلوں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان آج بھی اپنے حق سے محروم ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سال دوہ در پانچ میں اس وقت کے کانگریسی وزیراعظم مہن سنگھ نے ملک میں مسلمانوں کی سماجی اقتصادی اور تعلیمی صورتحال کو سمجھنے کے لیے جسٹس راجندر سچر کی سروائے میں کمیٹی تشکیل دی تھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ تیس نومبر دوہ در چھے کو سچر کمیٹی کی طرف سے تیار کی گئی یہ بدنام زمانہ ریپورٹ ہندوستان کی مسلم کمیٹی کی سماجی اقتصادی اور تعلیمی صورتحال لوگ سبح میں پیش کی گئی ممکنہ طور پر آزاد ہندوستان میں شاید یہ پہلا ووقع تھا جب ملک کے مسلمان کی سماجی اور اقتصادی حالت پر ایک سرکاری کمیٹی کی تیار پردہ ریپورٹ پارلیمن پیش کی گئی تھی سچر کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے دیر دائے بعد آج کے نئے بھارت میں اپنیتی برادریوں بلخصوص مسلمانوں کے مسائل یا حقوق کے بارے میں بات کرنے کو اکثریت کے مفادات پر حملہ سمجھا جاتا ہے خود مسلمانوں کے لئے اب سب سے بڑا مسئلہ ان کی جان و مال کے حفاظت کا بن چکا ہے سچر کمیٹی کی ریپورٹ کو دیر دائے سے زیادہ کارسہ گزر چکا ہے سال دوہزر چھے میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ اس وقت کی یو پی اے حکومت کے جانی کیا تھا اس وقت کے ہندوستان اور اپنے ہندوستان میں زمینوں آسمان کا فرق نظر آتا ہے اس دوران ہندوستان کی سیاست اور سماج کا سفر بہت ہنگام ہے خیز اور افرات و فریق بھرا رہا ہے اب یہ پہلے سے نہیں رہ گیا اس نے اپنی تعلیم مختلف طریقے سے کیے جسے وہ نیا بھارت کہتے ہیں اب اس ہندوستان میں سچر کمیٹی کا کوئی وانیس ہی نہیں بچا ہے خود مسلم سماج کے لئے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کی جان و مال کی حفاظت کا بن گیا ہے اکسلتی اور شدت پسند ہندوستان کی سیاست نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر غیر اہم بنا دیا ہے مسلمان اب ووٹ بینک بھی نہیں رہے یہاں تک کہ ان کو اپنا ووٹ بینک سمجھنے والی نام یا سیکلر جماعتیں بھی مسلم کمیٹی کے مسائل پر خاموش شکریہ کر کے اپنی خیریت مناتی ہیں مجموعی طور پر آج دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان کی سب سے بڑے اخلیتی برادری الگ طرق پڑ چکی ہے لیکن ان سب کے باوجود سیکلر کمیٹی کی ریپورٹ ڈیڑھ دائی قبل چہرے پر لکھی کا ایسی بارت ہے جسے چاہ کر بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹائے جا سکتا ہے یہ آزاد ہندوستان میں نصف صدی سے زیادہ کے عصے میں مسلم کمیٹی کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی پسپاندیگی کا تصدیق شدہ اکاؤنٹ فرام کرتا ہے اور یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی صورتحال پر لکھی جانے والی عبارتوں کیلئے بنیادی نکتہ اور تمہیز کی طرح ہے سکتر کمیٹی کی ریپورٹ ہندوستان میں مسلم سماج کی پسپاندگی کو اجاگر کرنے میں پوری طرح کامیاب رہی ہے کمیٹی کی ریپورٹ میں بتایا گئے کہ مسلمان معاشی اور تعلیمی لحاظ سے کس طرح پسپاندہ ہے انہیں سرکاری مناسب نمائندگی نہیں ملتی اور انہیں بینک سے قرض حاصل کرنے میں مشکلات کے سامنے کرنا پڑتا ہے کئی معاملات میں ان کی حالت سال کے عمر کے ایک چوتھائی مسلمان بچے یا تو اسکول نہیں جا پاتے ہیں یا بیٹ میں ہی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں میٹرک کی ستے پر مسلمانوں کی تعلیمی کامیابی چھبیس فیصد کی قومی عوصت کے مقابلے سترہ فیصد ہے اور صرف پچاس فیصد مسلمان میڈل اسکول پورا کر پاتے ہیں جبکہ قومی ستے پر یہ تعداد باسٹ ہے اسی طرح شہری علاقہ میں اسکول جانے والے مسلم بچوں کی شرعہ دلیت اور دلس فیرس قبائل کے بچوں سے بھی کم پائی گئی ہے یہاں ساٹھ بیزن مسلم بچے اسکولوں کا مو نہیں دیکھ پاتے اور معاشی وجوہ سے کمیونٹک بچوں کو بچوں میں کام یا ہنر سیکھنے پر لگا دیا جاتا ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلم کمیونٹک کی نمائندگی صرف چار اشارے نو فیصد ہے اس میں بھی وہ زیادہ تر نکلے عوضوں پر ہیں اعلیٰ انتظامی خدمات یعنی آئی ایس آئی ایف ایس اور آئی پی ایس میں ان کی شرکت صرف تین اشارے دو فیصد تھی جائداد اور خدمات تک رسائے کے معاملے میں بھی صورتحال کمزور پائی گئی تھی سچر کمیونٹک کی ریپورٹ کے مطابق ڈھائی علاقوں میں باسٹھ اشارے دو فیصد مسلم آبادی کے پاس کوئی زمین نہیں ہے جبکہ اس کا قومی عوصد 33 فیصد ہے جسٹس رازندر سچر کمیونٹک کی طرف سے مسلم کمیونٹک کے حالت کو بہتر بنانے کے لیے کئی تجاویز پیش کی گئی تھی مثلاً مسلم اکثریت علاقوں میں سکول آئی ٹی آئی اور پولیٹیکنی کی دارے کھولنا اسکورشپ دینا بینک کی شاکھیں کھولنا قرض کی سہولیات فراہم کرنا وقف املاق کا بہتر استعمال وغیرہ ایکول اپورچنیٹیز کمیشن مساوی حقوق کے لیے کمیشن نیشنل ڈیٹا بینک اور اسسمنٹ اینڈ مانیٹرنگ آتھارٹی کی تشکیل وغیرہ دوستو آپ کو یہ بھی بتا جائے کہ سچر ریپورٹ کے بعد جسٹس رگنات مشرا اور امیتاب کندو کمیونٹک کی ریپورٹ بھی آئی ہے جو سچر کمیونٹک کی ریپورٹ کے نتائج کی تصدیق کرتی ہے سچر ریپورٹ کے اہمیت ہندوستانی مسلمانوں کی حقیقی سماجی و اقتصادی حالت کو ظاہر کرنے کے تراظر میں ہے اس نے اس حقیقت کو قائم کیا کہ ہندوستانی مسلمان بھی دلیت اور ادیوازیو کی طرح تعلیم اور معاشی طور پر سب سے پسماندہ اور محرم طبقات میں سے ایک ہیں ریپورٹ کی سب سے بڑی کامیابی یہ رہی کہ اس نے مسلم کمیونٹک کی توجہ ان کی اپنی پسماندگی کی طرف مبذل کرائی ہے اور ایک طبقے کے طور پر ان کے اندر اپنے شہری حقوق کے سلسلے میں بے جاری میں اضافہ کیا ہے ایک لحاظ سے سچر کمیٹی کی ریپورٹ نئے ہندوستانی قیام سے پہلے مسلمانوں کے لئے ان کے شہری حقوق کے مطالبات کا ایک بڑا حدیاء بن سکی تھی آج بھی سچر ریپورٹ ہندوستانی مسلمانوں کے حالشے پر چھوک جانے کے بارے میں ایک مستلس سرکاری دستاویز ہے جس کی ویسے نیو اندی کے حقوقہ بھی اسے رزرانداز تو کر سکتے ہیں لیکن ان کے لئے اس سے پیچھے پھوڑانا آسان نہیں ہے مسلم کمیٹی کے حالت میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا ہے دوہزار آٹھ کے بعد سے قومی سطح پر مسلم کمیٹی کی سماجی اقتصادی اور تعلیمی حیثیت پر ہونی والی پیشرفت کو جاننے کے لئے کوئی مطالعہ نہیں کیا گیا ہے سال دوہزار اٹھرہ میں سابق آئی پیز افسر عبدالرحمان گتاب دینیل اینڈ ڈپریویشن انڈیل مسلم آفٹر دا سچر کمیٹی اینڈ رنگنات مشرا کمیشن ڈپورٹس اس بات کو سنجل واضح طریقے سے پیش کرتی ہے کہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ کی صفارشات کو لاغو کرنے کے لئے حکومتوں کی جانب سے سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی ہے آدھ بھی مسلم کمیٹی خواندگی کی شرح اسکولی تعلیم کی عوصت سال گریڈویٹس کی فیصد عالی انتظامی خدمات میں شرکت وغیرہ کے معاملے میں بہت پیچھے ہے جسٹس رانگنات سچر کمیٹی کی ریپورٹ شاہ ہونے کے بعد ملک کی بہت ساری مسلم تنظیم ہونے نے اس وقت کی یو پی حکومت پر زور ڈالا کہ اس سفارشات کو لاغو کیا جائے اور انڈیا ملی کانسر کے جنرل سیکرٹی جناب ڈاکٹر منزو آرن صاحب کی قیادت میں اس وقت کی یو پی حکومت کی چیئر پرسن محترمہ سونیا گاندی سے بات بھی کی اور مسودہ بھی پیش کیا گیا کہ اس پر عمل درامت کیا جائے اس کو لاغو کیا جائے لیکن اس کے باوجود کاملیس حکومت پر جو تک نہیں رہیں گی اور اس کو ٹھنڈے بسنے پر ڈال دیا گیا دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پیچھے سات آٹھ برسوں میں سچر کمیٹی کی صفارشات کو لاغو کرنے کا معاملہ بہت پیچھے رہ گیا ہے آج ہنستان میں مسلم کمیٹی اپنے وجود کی جگ لڑنے پر مضبور ہے حاشے سے بائیکارٹ کا یہ سفر نہ صرف سیاسی ہے بلکہ یہ سماجی معاشی تعلیمی ثقافت کی مذہبی و قانونی ستے پر بھی ہے دراصل دوہزار چودہ میں مرکز میں بی جی پی کی جیت کے بعد سے مسلمان سیاسی اتھوڑ بن چکے ہیں اور اب حکمرہ پارٹی کے ساتھ ساتھ اپوشن پارٹیاں بھی ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہیں یہ ایسی تبدیلی ہے جس نے ایک طرح سے پہلے سے ہی سیاسی اور انتظامی نمائندگی فقدان کی شکار مسلم کمیلٹی کو تقریباً لاوارز بنا دیا ہے دراصل دوہزار چودہ میں مرکز میں بی جی پی کی جیت کے بعد سے مسلمان سیاسی اتھوڑ بن چکے ہیں اور اب حکمرہ پارٹی کے ساتھ ساتھ اپوشن پارٹیاں بھی ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہیں یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس نے ایک طرح سے پہلے سے ہی سیاسی اور انتظامی نمائندگی کے فقدان کی شکار مسلم کمیلٹی کو تقریباً لاوارز بنا دیا ہے سال دوہزار انیس میں لوگ سفہ انتخابات میں کامیابے کے بعد مرکز کے اقتدار پر دوبارہ قبضہ کرنے والی موڈی حکومت نے یہ کے بعد دیگرے کئی ایسے قانونی اور آئینی اقدامات کیے ہیں جو کہ ایک اکثریتی ملک بنانے کی جانب بنیادی قدم ہے اس میں بنیادی طور پر جمعہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کا خاتمہ رام مندر کی تعمیر کا قانونی فیصلہ شہریت ترمیمی ایک اور یقصہ سیویل پورٹی صد میں تین طلاق قانون اور چائلڈ مائل جیکٹ میں ترمیم کی تجویز جیسے اقدامات شامل ہے اس کڑی میں بی جے پی ساشنوالی ریاستی حکومتوں نے گائے کے زیوے پر پابندی لگانے اور نام محادلہ جہاد کو روکنے کے لیے تبدیل مذہب مقالب قوانی بنائے جن کے نشانے پر بنیادی طور پر اقلیتی برادی کے لوگ ہیں شہریت ترمیمی بلک کے دوران ہونے والے مجاہر کو دبانے کے لیے تشدد اور یو اے پی کا قانون سہرہ لیا گیا آج اقصیریتی سیاست نے فرقہ وارنہ پولوریزشے کو تیز کر دیا ہے اب مسلمانوں کو دشمن یا رکاوٹ کی طور پر دیکھا جاتا ہے آج ہندویتوہ تنظیموں کی طرف سے منقج درم سنسد میں مسلمانوں کی اقلیتی حیثت کو خط کرنے اور ان کے قطعے عام کی اپیل کی جانے لگی ہے انیس سو سیتاریس اور دوزر چہودہ کے درمیان کے وقت کو اس طرح بیان کہہ جا رہا ہے کہ اس دوران کانگریز حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو اپیزمنٹ اور ہندووں کے ساتھ انتیازی سلوک کیا گیا تھا سماج میں فرقہ وارنہ کشدگی کے آب کو لگاتر ہوا دی جاری ہے جس کی وجہ سے سماجی تقسیم مسلسل اور مستقل ہوتی جاری ہے ایک کے بعد ایک نیف تفرقہ انگیز ایجنڈے سامنے لائے جارے ہیں پھر فائلز کے باہرے پوری مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے کی کوشش مساجس سے لاوڈسٹک رٹانے کی مہم اور ہنگامے کے واقعے سامنے آئے یہاں بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ براتے ہوئے پوری انصاف کیا جارہا ہے جو دراصل فرقہ وارن انصاف ہے ہندوستان اپنے آزادی کے چھتر ویس سال میں اس مقام پر مسلم اقلیتی برازری کی مسلسل تجلیل الہدگی اور ہاشیے سے بائیکار کی طرف بڑھنا ہندوستان کے جمعوری مستبل کے لئے اچھا اشارہ نہیں ہے اقلیتی برادروں میں حکومتی مشنیری کے تہیں خوف اور اعتماد کا احساس گہرہ ہوتا جا رہا ہے اگر یہ صورتحال جاری رہی تو یہ اندازہ نگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کو کس طرف لے جائے گا دوستو اس تجزیر میں ہم نے دیوائل کے ایک مضمون سے بھی استفادہ کیا ہے جس کے مصنف صاحبی جامدانیس ہیں شکریہ جہن جہ مہارش